شدید گرمی سے آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سردی ہوئے گرمی، موسم کا زیادہ درجہ حرارت آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں، شدید صورتحال میں انسان کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف کلیفورنیا کے ماہولیاتی وبائی امراض کے ماہر تاریخ بین مارانیا کہتے ہیں ان کی گرمی کے بارے میں زیادہ پریشان کان بات یہ ہے کہ اچانک حملہ کرتا ہے جس سے کبھی کبھار انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن سمندری توفان ادیگر قدرتی آفات اچانک نمودار نہیں ہوتی دو ہزار اکیس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ایک ہزار نو سو اسی کے بعد شدید گرمی سے ہونے والی اموات میں چوہتر فیصد اضافہ ہوا ہے حالیہ موسمیاتی بہران کے دوران مستقبل میں یہ درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور گرمی کی لحظ زیادہ دیر تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے تاہم شدید گرمی میں صحت کے مسائل سے بچاؤں ممکن ہے ایسی صورتحال میں تین عام حالات کا خیال رکھنا ضرورت ہے جن میں جسم میں پانی کی کمی ہیٹ سٹوک اور تھکن شامل ہے جسم میں پانی کی کمی جسمانی صحت کے لیے پانی بہت ضروری ہے جسم میں تھوڑی مقدار میں پانی کی کمی خطرے کی علامت نہیں ہے کیونکہ اس حالت میں پانی کے استعمال سے کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تاہم مسئلہ اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جب آپ کا جسم آپ کو پانی کی کمی کے بارے میں آگاہ نہیں کر پاتا یعنی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ جسم کو پانی کی ضرورت ہے ایسی صورت میں جب پیاس کا احساس ہوتا ہے تو پانی کا استعمال بھی کسی کام نہیں آتا بزرگ افراد اس حالت سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نکلنے سے قبل پانی لازمی پیئیں امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کے مطابق جب آپ باہر ہوں بلخصوص جب دھوپ میں کام کر رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو کم از کم ہر پندرہ سے بیس منٹ بعد ایک کپ آٹھ آنس پانی پیئیں پانی کی کمی کے باعث گردوں میں پتری اور پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے ساتھ دیگر بیماریوں کا خطرہ بور جاتا ہے شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک سب سے زیادہ تشویشناک مسئلہ ہے ہیٹ سٹروک میں جسم خود کو تھنڈا نہیں کر پاتا اور جسم کا درجائے حرارت کو کنٹرول کرنے میں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے معمول کے درجائے حرارت میں جسم سے پانی مختلف ذرائع سے خارج ہوتا ہے جن میں پسینہ آنا، گہرے سانس لینا اور پیشات کے ذریعے شامل ہے لیکن جب نمی پیچھہتر فیصد سے زیادہ ہو جائے تو پسینہ آنا غیر مؤثر ہے جسمانی درجائے حرارت اس وقت کم ہو سکتا ہے جب باہر کا درجائے حرارت جسم کے درجائے حرارت سے کم ہو جو عام طور پر 98.6 دگری ہوتا ہے اگر جسمانی درجائے حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو پسینہ آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پسینہ آنے سے جسم کا درجائے حرارت کم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کسی شخص کا درجائے حرارت صرف 10.15 منٹ میں 106 دگری آئے سے زیادہ تک بڑھ سکتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے یہ معذوری آموت کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو الجھن کا شکار ہے یا جلد پر لال دھبے ہوں یا ایسا لگے کہ وہ شخص تیزی سے سانس لے رہا ہوں یا پھر سردرد کی شکایت ہو تو انہیں تھنڈی جگہ پر لے جائیں تھنڈا پانی پلائیں برف آگیلے تولیے سے ان کی گردن چہرے اور کمر کو تھنڈا کریں اور جلد از جلد کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں ہیٹ سٹروک کی حالت میں کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا بعض اوقات پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے دونوں صورتحال خطرناک ہیں ایسی صورت میں دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے ہیٹ سٹروک اب کے دماغ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہلکے کپڑوں کا انتخاب کریں سن سکرین کا استعمال کریں بہت زیادہ پانی پیے گھر سے باہر ورزش کرنے سے افتناب کریں تھکن جسمانی تھکن اس وقت ہوتی ہے جب جسم سے زیادہ پسینہ آ رہا ہو یعنی جسم میں نمکیات کی کمی ہو رہی ہو عام طور پر یہ وقت ہوتا ہے جب آپ جسمانی سرگرمی کر رہے ہوں مثال کے طور پر دو رہے ہوں یا فٹبال کھیل رہے ہوں گرمی میں جسمانی تھکن کی کچھ علامات ہیں دن میں جلد کا نم ہونا بہت زیادہ پسینہ آنا دل کی دھڑکن تیز ہونا سردردہ مکلی کا احساس شامل ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کسی اور شخص یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو انہیں تھنڈے کمرے آسایدار جگہ میں لے جائیں اور تھنڈا پانی پیے اگر اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں شدید گرمی سے آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں